تو آج ایک اور پھر سے نیا گیم ٹرائے کرنے والے ہم لوگ جس گیم کا نام ہے کار فور سیل اور یہ ایک بالکل نیا نویلہ گیم ہے بھائی ابھی کچھ دنوں پہلے آیا ہے اور ابھی یہ گیم فلی ریلیز بھی نہیں ہوا ہے بھر بھی ہم لوگ اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ایک نیو گیم اس گیم کا نام جیسا کہ یہ ہے کار فور سیل تو اس گیم کے اندر ہمارے پاس خود کا کوئی شوروم ہونے والا ہے اور اس کے اندر پھر ہمیں گاڑیاں بھیگنی ہوگی یہ ایسا کچھ تو آئی دنگ کونسپٹ ہے اس گیم کا فلال ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں یہ اور آنکھیں پوری کھل چکی ہے اور یہ ہمارا شوروم ہے شوروم کیوں بھائی سے جھوپڑی کیوں نہیں بولتے کتا چھوٹا ہے یہ اور ایک سیکنڈ میں ادھر جا کیوں نہیں پا رہا ہوں آرہ کیا ہو گیا بھائی ہلو گیم کی شروعات میں اپنا کریکٹر اٹک چکا ہے باقی کچھ زیادہ ہی سینسٹیوٹی ہے ماؤس کے ایک سیکنڈ آئی ایس ابھی آل رائٹ ہے تو یہ ہے ہمارا شوروم کسی بھی اینگل سے شوروم تو بلکل نہیں کہوں گا میں اسے یہ جھوپڑی کہہ سکتا ہے یا پھر سٹارٹنگ فیز ہے ہماری شاید آج ہمارا اتنا چھوٹا شوروم ہے کل کو اس کے بغل میں ایک بہت بڑا علیشان والا شوروم ہو باقی یہ سب کچھرا پڑا ہوا ہے شوروم پہ کیا سین ہے شوروم میں کچھرا ایسے کیسے اور ایک سیکنڈ یہ ایک سیمیلیشن گیم ہے اور میں اس میں پارکور ٹرائی کر رہا ہوں بھائی صاحب ایک سیکنڈ اس پہ آگیا میں اوکے اس پہ ابھی یہاں سے اس جسٹ بین کے اوپر ایک سیکنڈ اس جسٹ بین کے اوپر او نائس اب چھوڑو یار میں پارکور کیوں ٹرائی کر رہا ہوں اس میں تو یہ ہمارا شوروم تو سب سے پہلا ٹاسک ہمارا آفیس اس کلوز آفیس اس ڈرٹی دونوں چیزیں ہمارا آفیس بند بھی ہے اور ڈرٹی بھی ہے پہلے ساف سفائی کرنی پڑے گی چلو بھائی یہ سارا کچھرا ہٹاو یہاں سے یہ بھی کچھرا ہی ہے چلو چلو سب ہٹا ڈالو بھائی پورا شوروم بلکہ ہٹا ڈالو اچھا اس میں میں تھرو کر سکتا ہوں got it یہ بھی کچھرا ہی ہے ابہ ہاں یہ بھی کچھرا ہی تھا بھائی اوکے کیا کیا کچھرا ہے یار باکہ یہ لوکیشن کتنی خوبصورت ہے ادھر لٹرلی میں بھائی پہاڑ ہے ہمارے رائٹ سائیڈ میں ہمارے لیفٹ سائیڈ میں دیکھو بھائی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں سامنے دیکھو بھائی ہمارے شوروم کے سامنے ہی کسی نے شوروم کھول رکھا آٹو ریپیر نام سے یہ تو بہت ہی زیادہ غلط بات ہے خیر جو بھی ہو اور کیا ہے اس کے اس کے بغل میں ہی ایک اور ہے آٹو ایلیکٹریکس اینڈ ٹیوننگ ہائی سب کیا میں شوروم والوں کے محلے میں ہی رہ رہا ہوں کیا اس کا کیا کرنا ہے اچھا یہ بھی ٹریش ہے اپے یار شوروم آج پہلی بار شاید کھول رہا ہوں میں اس سے لیے اتنی ساری گندگی پڑی ہے چلو بھائی یہ سب پھینک دیتے ہیں پھینک دیا اور فرس ٹائم شوروم اچھا آفیس ہے یہ اپنا بھی ہے پورا شوروم بنا کھا ہے صرف آفیس ہی ہے اپنے پاس اور یہ چھوٹا سا ایک ایریا جہاں گاڑیاں کھڑی رہیں گی اوپن کرتے ہیں فرس ٹائم انٹر کرتے ہیں اپنے آفیس کے اندر اوکے تو یہ ہے اپنا بیوٹیفل سا آفیس اور اب ہی ہمیں اسے کسٹمائز کرنا ہے کیا کسٹمائز کروں کسٹمائز کرنے کے نام پہ تین سوفیں ہیں ایک ٹیبل ہے اور ایک کمپیوٹر ٹیبل ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کسٹمائز کے نام پہ میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس ابھی فیلال ساڑھے ساتھ ہزار ڈالر ہے منڈے کا دین ہے اس میں کچھ اور کر سکتا ہوں میں ہیلو کمپیوٹر کے اوپر بیٹھتے ہیں اور کیا کیا ہے اپگریڈز آفیس ون آفیس ٹو آفیس ٹری آفیس ٹو بھی لے سکتے ہیں بھائی جو دو لاک ڈالر کا ہے اور آفیس ٹری ساڑھے ساتھ لاک ڈالر کا بہت مہنگے مہنگے آفیس ہے باقی ٹو کے لیے الگ سین ہے پیچھے چلتے ہیں یہ ویب پیج ہے کار فور سیل اچھا یہاں پر شاید ہم لوگ آن لائن میں اپنی گاڑیاں بیج سکتے ہیں آئی ایس ایسا ہی گستو سین ہے یہ بینک ہے جہاں سے ہم لوگ کیا لون لے سکتے ہیں اور یہ کیا ہے کار فور سیل اچھا یہاں پر ہم لوگ اپنی کار فور سیل چلو بھائی گوڑ ایٹ ڈیکوریشن ڈیکوریشن میں کیا ہے بھائی یہ اوہ فس کا ڈیکوریشن کنٹینر کا ڈیکوریشن اوہ کنٹینر بھی ہیں میرے پاس یہ کب آیا بھائی اوہ فس کا ڈیکوریشن کیا چینج کر سکتا ہوں میں سین اوہ نیم بھی چینج کر سکتا اوہ یہ تو بڑیا چیز ہے بھائی آہ کیا لکھوں میں فلایڈ کارز ہاں یہ بڑیا رائے گا فلائٹ کارٹس اور سائز تھوڑا بڑا کرتے ہیں ایک دم اوکے اتنا بڑا ٹھیک ہے I guess یس دیفنیٹلی چھوڑا ہی جو ہے ہاں اتنی کم سے کم بھائی پورے شورو میں بھر بھر کے چمکنا چاہیے اپنا نام کو دکت والی بات نہیں ہے اوہ یہ تو باہر چلا گیا اتنا ٹھیک ہے اور کلر کلر بھی اوہ بھائی ریڈ کلر میں کیا بہتر ہی لگ رہا ہے یہ اوہ تیری یہ تو پورا فیل آ گیا بھائی ایڈز گو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اپنے نام کو اس کے بعد آؤٹ ڈیزائن آؤٹ ڈیزائن میں میں یہ والس وغیرہ کا کلر چینج کر سکتا ہوں نائس لکنگ اور اب آئی تین ہزار دو ہزار ڈالر کا خرچہ ہے I guess ابھی اتنا خرچہ کرنا ٹھیک نہیں رہے گا یہ کنٹینر پہ کیا اور کر سکتا ہوں میں اچھے یہاں پہ میں سو ہوں گا میرے پاس خود کا گھر بھی نہیں ہے چینج کر دیتے ہیں ریڈ چل بھائی اتنا تو میں خرچہ کر ہی سکتا ہوں اسی کے ساتھ یہ تھا ہمارا کمپیوٹر تو آگے ابھی ہمیں بس سٹاپ پر جانا ہے چلو چلتے ہیں بس سٹاپ ہے لیکن آفیس بند لوگ کر دیتا ہوں بھائی تالہ بھائی دے دو میرے کو میرے کو ادھر تالہ لگانا ہے آج کل چورو کا کوئی بھروسہ نہیں ہے چوری ہو جا دے بڑے جلدی یہ اپک کتنا لگ رہا ہے تم لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے بڑی کوئی چیز ہے بتاؤ تم لوگ میرے آفیس میں لائٹ ہے اس لئے روشنی کے لیے اوپر کیا کھڑکی لگا رکھی ہے ہو سکتا ہے ویسے بھی اپنے پاس پیسے نہیں ہے بجلی کا بل بھرنے کے لیے دیکھو بھائی آجوگا جو کوئی کھمبائی نہیں ہے ویسے تم لوگ سوچے ہوگے گائز کی گیم تو کافی زیادہ کیونکہ ابھی یہ فلی ریلیز نہیں ہوا ہے لیکن ہوگا ضرور ہوگا ابھی فلال بس سٹاپ پیانا تھا ای ای سے ہم لوگ ٹریول اوکے ٹریول کر سکتے ہیں یہ ہمارا آفیس ہے نیبرہوڈ میں جا سکتے ہیں اچھا پڑو اس میں گاڑیاں بکری ہوگی تو وہاں خرید سکتے ہیں کار مارکٹ جا کے ہم لوگ وہاں پر بھی کچھ خرید سکتے ہیں ایک ہفتے میں کچھ ہی دن کھلا ہوتا ہی ہے پھر اس کے علاوہ گاڑیوں میں فیول بھروا سکتے ہیں واش کروا سکتے ہیں یہاں پر کیا کر سکتے ہیں اچھا بریک لے سکتے ہیں اور کچھ گیمز اور اب بھائی گیم تو بہت بڑا ہے یہ for now this is your resting place اوکے ریسٹ کرنے کے لیے یہ ٹکٹ 10 ڈالر لائے گا چاہے کہیں بھی چلے جاؤ ایک کام کرتے ہیں جب پڑوس میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس ہی کتنے امیر ہیں ابھی فلال ہم لوگ پڑوس میں آ چکے ہیں کافی بڑا محلہ ہے یار اوکے ہلو اوہ اوہ یہ گاڑی والے پاگل ہیں ابہ میرے اندر سے گاڑی لے کے چلا گیا کیا ڈراما ہے یہ میں کیا گھوست ہوں اور بھائی یہ دے میں انونسیبال ہوں ملکلی اوہ بھائی گاڑی کا مست ہے اوہ دے لے گاڑی اوہ رک جا یار کیا بیترین بیترین گاڑیاں لے رہے ہیں یار لوگ خیر جو بھی ہو میں نے یہاں پر ابھی read کیا تو یہاں پر مجھے یہ پتہ چلایا گایز کہ ہم لوگ گاڑیاں خرید سکتے ہیں اور اسے مہنگے پرائز پر بیک سکتے ہیں اپنے شوروم کے اندر پٹ سین یہ ہے کہ جو بندہ اس گاڑی کو بیکے گا وہ اپنا پرائز بولے گا اور ہمیں سامنے سے دوسرا پرائز بولنا ہے لیکن اٹلیسٹ اتنا پرائز بولنا ہے کہ وہ گصہ نہ ہو ورنہ وہ گاڑی بھی نہیں بیکے گا باکہ یہاں پر ہمیں ایک انٹی جی مل چکی ہے یہ اور ہیلو انٹی جی آپ ایسے سائرن ایڈ کی طرح کیوں کھڑیا بھائی لٹرلی بھائی سائرن ایڈ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی گھٹ نے ٹھوٹ گیا ہے اس کے ایسے اگر ڈرائیور گھوم رہے ہوں گے اس جگہ پہ تو گھٹ نے ہی ٹوٹیں گا بھائی دیکھ رو تم لوگ ڈرائیونگ کیسے کر رہے ہیں آگے بندے گاڑیاں یہ جو بھی ہو انٹی جی بات کرتے ہیں ان سے کیا بیک رہی ہیں یہ تو ابھی ذرا دیکھتے ہیں کیا سین چالو ہے کونسی گاڑی ہے فیات پینٹا اچھا فیات والی گاڑی ہے یہ فیات تم لوگ ان دیکھو کافی کم چلتی ہے ڈھائی ہزار ڈالر اس کا پرائز ہے جارہ گاڑی کو دیکھتے ہیں یہی گاڑی ہے بھائی گاڑی اتنی کچھ خاص نہیں لگ رہی ہے یار اولڈ موڈل کار ایک میں نے یہاں پر دیکھی یہ تو سپرا لگ رہی ہے بھائی ہیلو سپرا یہ کیا یہ یہ بندہ امیل لگ رہا بھائی کرسی ورچی دیکھو ویسے بیچ والی کرسی ہے تو اس کی بھی گاڑی اناپرووڈ ہے سکسٹی تھری ہزن ڈالر تیر سٹھ ہزار ڈالر بھائی کچھ زیادہ مہنگا نہیں بیگ رہی ہے حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی چل لگا لے یہاں سے اور کیا کیا ہے کوئی اور گاڑی نہیں بیگ رہا یہ خودر ٹرک بیگ رہا ہے شاید ٹرک کی ویسے کچھ خاص ڈیمانڈ ہوگی نہیں اس جگہ پر کیونکہ بھائی ان والے ٹرک کی موسیلی ڈیمانڈ ہوتی ہیں جہاں آف روڈنگ والے راستے ہوتے ہیں ویسے ٹرک تو بڑھیا ٹرک میں تو کوئی شکاہت نہیں فورڈ وارڈ کا ٹرک ہے کہ ہیلو اینٹی جی بات کرنا چاہوں گے میں آپ سے ڈوج ہوکے ڈوج کا ہے یہ ٹرک فورین تھاؤسن ڈالرز میں میرے پاس ساتھ ہزار ڈالر ہے سستی سی کوئی گاڑی دے دے یار بھائی تین ہزار ڈالر والی خریدنی پڑے گی کیا اور ایک چیز نوٹیس کی تم لوگو نے پوری اس جگہ پہ صرف ایسی گاڑی ہے گھوم رہی ہے یہی والی بار بچک کر کٹ رہی ہے بھائی گاڑی ایدھر کیا ہے پلے گراؤنڈ جھرہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے ایدھر شاہ مجھے لگ رہا ہے ایدھر ہم لوگ سٹنٹ ہٹ کر سکتے ہیں وہاں پر کیا ہے پہلے دیکھتے ہیں ایدھر کیا ہے گاڑی بھائی کوئی ڈھنکی بیک ہی نہیں رہا میں کہاں سے خریدوں کہاں سے اپنی شروعات کروں ویلکم ٹو لون ووڈ اچھے اس جگہ کا نام ہے لون ووڈ کیونکہ سارے بندے ایدھر لونلی گھومتے ہیں اور ایدھر ڈبل ڈبل ریڈ سپورٹس کار ادھر ادھر ارے یہ تو بھائی ہے سپرا آگے چلتے ہیں کوئی اور بیٹھ رہا ہے وہاں پر ہے اور ایک یہاں پر گاڑی والا ہے بی ایم ڈبل ہی ہے بی ایم ڈبل ہی ہے ووڈ کی ضررہ ایم کر دیا ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ڈبل ڈالر چل پہلے کیا آہ رہے کئی اور نہیں مل رہی کوئی ڈھنکی گاڑی ان لوگوڈ کے گاڑی بہت پرانی لگ رہی ہے پھر بھی دیکھتے ہیں ہمارے موہ پہ ہم گر جائیں گے بہوش ہو کے دیکھو بھائی تیرہ آزار ڈالر آرے لگتا ہے اس فرسٹ والی لیڈی سے گاڑی کی ڈیل کرنی پڑے گی جو ساڑھے تین ہزار ڈالر میں دے رہی تھی آئے گا سم لوگ کو گاڑی وہ ٹرک بیک رہا ہے بندہ اور یہ گاڑی ہے تو بہت بھگ رہی ہے اس محلے میں کیا ہو گیا پانچ ہزار ڈالر میں آئی تینک نوٹ بیٹ ڈیل ٹرک آئی تینک می بھی بڑیا بھگ سکتے ہیں لیکن فرسٹ کار میں اپنی ٹرک نہیں خریدنا چاہتا ہے یار اس کی گاڑی کیا اپک لگ رہی ہے آئی بہت مہنگی بولے گا یہ گاڑی ویسے ہے کونسی یہ آئی ایو نو آئیڈیا کونسی گاڑی ہے یہ ہونڈا ہونڈرا ڈالر لکھ دیا ہے ہونڈا کا آٹھ ہزار ڈالر ہزار ڈالر تھوڑے اور کم ہو جاتے مزا جاتا لیکن چھوڑو ڈرک سے ہی کام چلانا پڑے گا یا وہ گاڑی سے ہی میں رسک لینا چاہوں گا میں ٹرک کے ساتھ جانا چاہوں گا ڈرک پانچ ہزار ڈالر میں چل بھائی خرید رہا ہوں میں تینک یو آئی ایو نو آئیڈیا یہ اچھی ڈیل ہے کی نہیں ہے بٹ میں پورے محلے میں گھوما ہوں بھائی اور آئی ایس بڑی ہے ڈیل ہے تو گاڑی کا انجن کرتے ہیں سٹارٹ جے سٹارٹ نائس سٹارٹ ہو گیا چل بھی رہا ہے اوکے کیمرہ اینگل چینج کرتے ہیں ذرا چل 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 اوکے نائس بھائی بری ڈیل تو نہیں لگ رہی ہے اگر میں سچ سچ بتاؤں تو ڈیل تو میرے وہ ٹھیکی لگ رہی ہے یہ ٹرک تو چل رہا بڑی سپیڑ میں ابھی ہم لوگ کو جانا ہے اچھا اب ڈرائیو کر کے جانا پڑے گا پہلے ہم لوگ بس سے آئے تھے ابھی فلال ٹرک کو ڈرائیو کرتے ہیں فلسپیڑ میں دیکھتے ہیں کتنی میکسین سپیڑ جا پاتی ہے میں نے بھائی اس ٹرک کے لیے پانچ ایڈ ڈالر دی ہیں ساڑھے پانچ ایڈ ڈالر بھائی میں بینہ روڈ کے بھی جا سکتا ہوں کہ ہیلو شورٹ کٹ لیکن شورٹ کٹ سے کیوں جاؤں میں روڈ پہ ٹیسٹنگ کروں گا بڑیا والی ٹرک بڑیا چل رہا ہے یا پھر نہیں چل رہا آئے گے سبھی تک تو ٹھیک ہی چل رہا ہے ٹرک ہیلو بھائی ہیلو سر ارے میرے کو لیکن لیفٹ میں جانا تھا یار کوئی دوسرا روڈ پکڑنا چاہیے تھا ٹرک کی حالت تو نہیں خراب ہو جائے گی دھر سے لے جانے میں اور ٹرک بھائی یار سنبھال کے فرسٹ بھائی ڈیلی میں نے ٹرک کھریدا ہے بتاؤ یار کوئی ایسے کرتا ہے اوکی اپنے شورٹ چلتے ہیں فٹا فٹ گواڑی کے پنیے دیکھو تم لوگ کیا پیگا اور یہ اپنا کریکٹر ڈاڑی والا بندہ صحیحے چلو جو بھی اب آگئے اب اتنی تو دور تھا یار میں تو پیدل بھی چلا جاتا وہاں تھا پیدا لی جاؤں گا پیسہ بچانے کے لیے آرام سے آرام سے آرام سے اینگل چینج کرتے ہیں اس کو یہاں پر آرام سے آرام سے آرام سے کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے ایک تو ویسی پتہ نہیں کیسی حالت ہے اس ٹرک کی اوکی اوکی اور ہورن بھی اس میں سنو اوکی اتنک اتر جانا چاہیے ابھی چلو بھائی ٹرک اپنا پارک ہو چکا ہے اسے بیگنے کے لیے لگا دیتے ہیں دیکھتے بکتا ہے کیا کتنے میں بیکوں میں ہیں اور یہ ہمارا ٹرک اتنے کلومیٹر چل چکا ہے یہ 2003 کا ٹرک ہے فٹا فٹ سے اسے بیکتے ہیں چلو بھائی فوٹو سیلیکٹ کرتے ہیں اب یار اب کیا فوٹو کھیشنی پڑے گی اس کی جس کو میں سیل کے لیے لگا دیتا ہوں کتنے ڈالرز میں لگا ہوں پانس اٹھ سو اٹھائیس ڈالرز کی ہم لوگوں نے کھری دی ہے زیادہ لالش نہ کرتے ہوئے ساتھ ہیزار ڈالر زیادہ تو نہیں ہو جائے گا بھائی یہ چلو لگا دیتے ہیں اوہ لگ گئی بھائی ارے اس سے زیادہ 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 ثوڑا سا اب یار اب ایک سیکن میں ری موف کر رہا ہوں واپس سے آٹھ ہزار ڈالر میں آٹھ ہزار ڈالر میں بھی لگ گئی اور رکھ جا رکھ جا رکھ جا کیا کر رہا ہوں بھائی اتھا لالشی نہیں ملنا چاہیے دس زیادہ ڈالر چلو بھائی ہاں جس کو لینا ہے دس زیادہ ڈالر دو اور پھر لے جاؤ یہ ایک دم بڑی ہے چیز ہے بھائی اگر دس زیادہ ڈالر میں بھگ گئے بھائی سالیڈ فائدہ ہے اپنا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا دھلوا دھلوا کے لے آنا چاہیت ہے بھگ جاتی شاید ٹرک اپنی ایزلی باقی فرسٹ کسٹمر ہانے والا ہے ہمارا بھائیسے وہ بارگیننگ بھی کریں گے گیا کسٹمر آئی ڈونٹ نو ارے تو ہے گیا بھائی کسٹمر ارے کہاں ہے میرا کسٹمر یار کہاں رہ گیا وہ کوئی تو آ جاؤ میرا ٹرک لینے کے لیے ایس زیادہ ہی مہنگا میں نے کر دیا تھوڑا کم کر دیتے ہیں آئی دنگ آٹھ ہزار ڈالر میکسیم بھائی ٹھیک گیا اتنا چلو بہت ہو گیا ایتنے میں تو کوئی آئی جانا چاہیے کوئی نہیں آیا پھر تو میں ایک لاکھ ڈالر کر دوں گا پرائیس اوکے 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 فائنیلی بھائی کتنی دیر بعد جا کے کسٹمر آیا ہے ہیلو انٹی جی کیا دینا چاہتی ہو سات ہزار ڈالر چار ہزار ڈالر پاگل باگل ہو گئی یہ کیا ایتنے کا تو میرے کو یہ خود نہیں پڑا ہے نکل چل یہاں سے اور کسی کو بھی آتے ہو دیکھا میں نے ابھی اتنی مشکل سے تو آیا 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 آگے 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 ہیلو 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 سر بہت بڑی بڑیا والا ٹرک ہے بہت سال چلے گئی ہے اور گھس گیا کوئی تو اس کے اندر ہی آکے اور کون ہے یہ انٹی جی شرمیاری ٹاک کے اندر ہی گھس گئی کتنے دینا چاہ رہی ہو اوہ آئی ایم دھنکنگ پانچ چین سو اکسٹڈ ڈالر میں نے خود خریدی ہے آپ سے بات کریں گے بعد میں ہاو آری برو ساتھ ڈالر ایم دھنکنگ چین سو بھائی آلیس ڈالر یہ تھوڑا بندہ فائدے والا لگ رہا ہے اس والے بندے سے پوچھتے زرہ یہ تھوڑا ایک آرہ چل نکالیاں سے پانچ لے ڈالر والے اس سے بات کرتے ہیں زرہ فانیلی اتنی دیر بہت جا کے کسٹمر آئے ہیں مجھے پتہ چل گیا کسٹمر کے نا آنے کا بھائی بارہ بجے کسٹمر آئیں گے کھریدیں کے لیے کی صوبہ آٹھ بجے شوروم کھول دے کسٹمر آ جائیں گے ان کی بھی کیا گلتی ہے یہ سوڑ بودوالا بندہ بینگا سالگ رہا بھائی یہ میری گاڑی کے چینسٹھوں ہیں ڈالر دے رہا ہے بری ڈیل تو بری ڈیل بھائی بھیلکل بری ڈیل ہے رکھو جا آرہ بھی بیک رہا ہوں میں بیک رہا ہوں ایک секینڈ آرے بھاگ گیا یار اور آگایا بھی ہو گیا وہ تو بھوٹ تھا وہ یہ والی انٹی کتنے دی رہی تھی 5600 ایک سٹر انٹی جی کچھ جادہ ہی دے لو اور کسٹمر آنے کا ویٹ کرتے ہیں ان کو بھگاتے ہیں پہلے چل نکل یہاں سے تو کسی کام کا نیبار نکل چلنا نکل یہاں سے 5300 ڈالر کوئی 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 دیتا ہے آرے انٹی جی اب بھائی یار میرے سارے کسٹمرز بھاگ گئے یہ لاسٹ بندہ بچا ہے میرے کو لگ رہا پروفیٹ کی جگہ میرا فرسٹ ٹرک کی پرچیس بھاگ گیا بھاگ کہاں کیا ہوئے دیکھنا یہ گائب ہوگا دیکھنا بھائی دیکھنا تم لوگ میں بتا رہا ہوں کس تو غلط ہے یہاں کے یہاں کے کسٹمر کے ساتھ بھائی سا بھوت ہے سارے کے سارے پھر سے ویٹ کرتے ہیں کچھ اور کسٹمرز کا دو بجگیں یار ایک بڑیا بندہ ملاتا ہے یار گلتی سے میں نے ڈانٹ سیل کر دیا اسے ساری پروبلم وہیں ہو گئی ورنہ اچھا کہا سا اسے بیک کے میں گاڑی لاتا ہے اس بار گاڑی کی کسٹمرز زیادہ ہے ٹرک کون خریدتا ہے تھے بڑی شہر میں میں نے یہ سوچا ہی نہیں ہو وہ فائنلی ایک انٹی آئے انٹی جی گھس جاؤ کچھ بھی کرو لیکن خرید لو بس اسے خرید لو انٹی جو بولو میں وہ دینے کو دیارو کیا پرائز بولو تو سہی تیری پانچ یار ایک سا چالیس ڈالر میں تو میں نے خود نہیں خرید آئے انٹی غلط بات ہے کم سے کب میرا پرائز تو دو ایک سیکنڈ میں دیکھوں میں نے کتنے میں خرید آئے لیٹ می چیک میں نے خود یار پانچ سا سا سو اٹھا ہٹھا ہٹھا میں خرید آئے میرے کو کم سے کم بارہ سو کتھ پروفٹ کم آنے دو یار ایک اور انٹی یہ تھوڑی سٹینڈرڈ سگریٹ بھی پھونک رہی ہے شاید انٹی جی یہ شاید زیادہ پیسے دیں گی انٹی جی رک جو ارہا رک جو سب کو ٹرک کے اندر گھس کے کیا کرنا کیا ہے وہ کہاں گئی وہ اچھا ہی در گئی ہیلو کم سے کم پانچ سا سو اٹھا ہیس ڈالر سے زیادہ کم سے کم اٹلیسٹ چل میں بیک رہا ہوں بھائی میں بیک رہا ہوں تو خوش رہے تو خوش رہے بھائی کم سے کم دو تین ڈالر کا فائدہ ہوا ہے بس ہا 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 چلو بھائی چلو بھائی بس کا کرایا نکل گیا اپنا میں جا رہا ہوں میں واپس جا رہا ہوں کسی اور کی گاڑی خریدنے کے لئے میں کار خرید کے لارا رہا ہے اس بار اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے میں بتا رہا ہوں نیبر ہوڈ چلتے ہیں واپس نیبر ہوڈ کار مارکت اگلی بار جائیں گے ہم لوگ آج اپنے پڑوس سے ہی پیسا نکال کر رہوں گا میں تم لوگ دیکھو زہرہ پڑوس سے ہی پیسا یہ والا گھر فورسل ہے ایک دن اسی گھر میں رہوں گا میں تم لوگ دیکھنا بھائی آرہ تو گارڈی پہلی ٹھوک لیں ہمانے میند ٹھین سیکی ناسو ہی کاسی ڈولر اہ اوکے آرہ 됐وڑی یہ شاید سے چھترن پتہ نہیں کیا بولتے اس کا پیننسیشن کئا ہے سیکس رن آڈی اوڈی چاہیے تھی میرے کو لیکن موپ پہ پھینک کے مارے گا بہت بڑا والا پرائز جیسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہیں چالیزا ڈالر اوڈی کے لیے میں اتنا نہیں دینے والا اوہ مستانگ بھائی آرہ یہی تو چاہیے ایلو انٹی جی کیا دکت ہے گاڑی میں کی بے کری ہو چونتیزا ڈالر نوٹ بیٹ بھائی اچھے خاصے پرائز پہ ملی ہے گاڑی مرے پاس اتنے نہیں ہے میں جا رہا ہوں اس والی گاڑی کے ساتھ سٹرین 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 جو بھی ہے یہ گاڑی دے دو فٹ آفٹ بہت بہترین گاڑی ہے پسند آگئے میرے کو دل کو بھاگئے گاڑی آت سے میری ہوئی دھنیواد میں پروفٹ کما کے رہوں گا آج کی ویڈیو میں تم لوگ دیکھنا بھائی کیا کیا اس کے اندر پہل تو انجن سٹرین سٹرٹ کرتے ہیں چلو بھائی گاڑی چل تو رہی ہے ہلو سمون پلیز ٹیل بھی آفیس کا راستہ کہاں سے ہے آفیس کا راستہ آرے رات ہو گئی یار ہیڈ لائٹ ہیڈ لائٹ جلان دے میرے کو ایسے ایسے جلے گی ہیڈ لائٹ یا ایسے ایسے چلو بھائی میرا شوروم کہاں ہیں سکریپ یارڈ بھی ہے چلو یہاں پر بھی آکے کبھی گاڑی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے میرا شوروم کہاں گیا وہ طرح سامنے فلائٹ کارس مست لگ رہا یار فلائٹ کارس میں یہ آ چکی ہے ہماری فرسٹ کار کیونکہ پچھلا تو بھائی ٹرک تھا فلائٹ ٹرکس نام رکھنا چاہیے تھا چلو یہ نکلتے ہیں گاڑی سے باہر آرہ گاڑی ہیڈ لائٹ بند کر دوں میں اوکے اسے کچھ کر بھی سکتے ہم لوگ ایڈ فیول ریپیئر ریپیئر کروا دوں کیا میں اسے ریپیئر پہ لے کے چلا گیا میں چلو بھائی تھوڑا سا ریپیئر کروا کے آئے گیا اس بھیگ ہوں گا تو شاید مہنگی بھگ جائے میں بہت پرائز تگڑا والا پھینک سکتا ہوں چلو بھائی بندہ کہا ہے ریپیئر کرنے والا اب دن میں آئے گا وہ اس کا لگی سین ہے میں ایک کام کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں اپنے کنٹینر میں سونے صوبہ ہوگی صوبہ دیکھیں گی کیا کرنا ہے کہاں کنٹینر بھائی کہاں بنا رکھا ہے میں نے اپنے سونے کا علاقہ دروازہ کہاں اس کا اچھا ادھر سے ہے اس سے سونا پڑ رہا ہے میں کیا نہیں رہا ایک دن میرے پاس بہت بہت بڑا والا بنگلہ ہوگا تو آج میں نے خرچہ کیا اتنا کمائے اتنا ریزلٹ مائنس میں رہا ہے چلو بھائی نیکس ڈے ہو گیا چل صوبہ ہو گئی فٹا فٹا بھی چلتے ہیں چلتے ہیں بھائی آفیس آفیس چلتے ہیں فٹا فٹ میں نے گاڑی کو ریپیئر پہ لگایا تھا ریپیئر کیا اس بندے نہیں ہے مجھے خود ریپیئر کرنا پڑے گا حفورا وہ بندہ ریپیئر کر دیا ہوگا اس نے آئے یس بلون نے کچھ ریپیئر کیا تُنے اب کچھ نہیں ریپیئر کیا چل ریپیئر کر ریپیئر آل پاس چار سو ڈالر میں ریپیئر ہو گیا چلو بھائی کر فٹا فٹ ریپیئر ہلو بھائی اوکے اپ کر رہا فٹا فٹی ریپیئر تب تک تم لوگ جا کر گئیس ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو نیکس پارٹ کلی کمنٹ میں نیکس پارٹ لکھ دینا کیونکہ بھائی دیکھو آج میں کنٹینر میں سو رہا ہوں اور ہمارے پاس اتنی ٹوٹی فٹی گاڑیاں ہیں ہماری حالت بہت ہی زیادہ بوری ہے بڑے ایک دین ایسا ہے کہ ہمارے پاس بہت ہمارے پاس بھائی ریپیئر ہوں گے وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جلدی ریپیئر کر یار لوڈ نے کتنا ٹائم لگا رہا ہے تو جلدی صوبہ کے آٹھ بج گئے دس بجے کسٹمرز آ جاتے ہیں اور دو دو بندے یہ کس کی گاڑی ریپیئر ہو لی چلالو کیا بھائی جی ڈے فائی ہوتا تو میں اب تک ہاتھ مار چکا ہوتا دو چر گاڑیوں پر چلو چلو گاڑی ہوگی ریپیئر کیا سولیڈ ریپیئر کی اس بندے نے ہیڈ لائٹ تو بند کر دو بھائی یہ لے کے آگئے دھر پینٹنگ بھی کرا دو کیا یار پینٹنگ بھی کرا دے تا ہوں پھر دیکھتے ہیں کتنی مہنگی بکتی ہے بھائی جتنا خرچہ ہو سکتا ہے اتنا کر رہا ہوں میں آج اس گاڑی پہلو بھائی پینٹنگ کر دے اگر دمدار والی تباہی مچا دے پینٹ کے ماملے میں تا تو ریڈ کلر کی شو روم کے آگئے ریڈ کلر کی ایسی گاڑی چمکا دے بھائی خریدنے والے شرما جاؤ اور بتا تو پینٹ آل کار لیٹس گو گائز لیٹس گو برو اوکے چلتے ہیں اپنے شو روم کے آگئے کیا سولیڈ گاڑی لگ رہی ہے سٹوین آج آج تو اس کا بھگنا تا ہے میں تاں گلت جا رہا ہوں میرا شو روم کا ہے رائٹ میں وہ تا چمک رہا رکھانے پر لگا دیتا ہوں دیکھنا بھائی تم لوگ بہترین بھی گئے گئی ہے بس اس کے ہیڈ لائٹ بند کر دیتے ہیں جب اور گاریش سے باہر نکلتے ہیں یہ ٹریش ہے یہاں پر یہ اٹھا کے ڈال دیتا ہوں میں کھچرے میں اور یہ اسے سیل کے لیے لگا دیتے ہیں فائنالی آج تو فوٹو بھی ایٹ کر سکتا ہوں میں رکو بھائی فوٹو ایٹ کرتا ہوں فوٹو کھیچھتے ہیں اب یار میرے پاس ٹیبلٹ نہیں ہے ابھی اتنا قریب ہوں میں چارہ جنہوں سے کیا سی خرید ہیں بھائی دس ہزار دولار میں تو یہ بگنی چاہیے یا پھر اور بھی مہنگی اتنا خرچ میں نے کیا ہے گیارہ ہزار دولار میں بیکتے ہیں چلو بھائی زیادہ تو نہیں ہو گیا آہ نہیں بھائی اتنی بڑیا گاڑی بنائی ہے بگنی تو چاہیے ہی پیسے بھی جو آتے ہیں وہ سیدھے گیارہ ہزار کا آدھا پرائیز بولتے ہیں تو آئی ٹھیک رہے گی اس کے اوپر بورڈ بھی لگ گیا فور سیل آن سیل گیارہ پچاس کا ٹائم ہو رہا ہے یہی صحیح ٹائم ہے کسٹمر کے آنے کا اوکے 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 کسٹمر فرسٹ کسٹمر اس بیک اور بھائی بڑی موچھوالا بھائی ہے تو کیسے چل رہا ہے ٹیڑی میڑی چال چل چل بھائی دیکھ رہا ڈھانکا پرائیز چل نکل یہاں سے بھائیز اب کیسے بندیاں یار میں نے کتنے کی خریدی تھی ویٹ چرا میں خود تو دیکھ لو میں نے کتنے کی خریدی ہے اب چار بھائی چھے ہزار رولر تو بڑی پرائیز دے رہا تھا لیکن میں نے خرچہ بھی تو کیا اتنا نہیں نہیں بڑی پرائیز نہیں تھا وہ کم سے کم ایٹلیس بھائی گیارہ ہزار ڈالر کا میں نے آن بورڈ سیل پرائیز لگایا کم سے کم میں اسے آٹھ ہزار ڈالر سے دو پر دیکھوں بھائی اس سے ان کم کا تو نہیں ہو گئی ہے صحی بات ہے بھائی اتنی محنت کر رہا ہوں پیسے جی میرے کو ویسے آج کے اپیسوڈ میں میں کیا کر رہا ہوں ایک گاڑی لا کے بھائی وہ ایک گاڑی اسے سیل کے لیے لگا دے رہا ہوں ایک اپیسوڈ میں میں کیا کر رہا ہوں بہت ساری گاڑی لگا دوں لیکن اتنے پیسے بھی تو ہونی تھی یہ چلو کوئی نہیں دھیرے دھیرے آ جائیں گے پیسے ایک اور کسٹمر ہیلو بھائی ساپ کیسے لگے آپ کو گاڑی سات ہزار ڈالر ہے یار کیوں دکھی کر رہے میرے کو ابھی رکھ جا بھائی تیر سے بات کریں گے کوئی اور کو آنے دو آجاو بھائی کوئی اور کوئی کمپٹیشن تو دو اس بندے کو جو لگے ہل رہا ہے ہوا میں آجاو کوئی بڑیا ہو گئی یہ گاڑی تو بڑیا پرائز میں بگنی چاہیے فوٹو اگر ہمیں لگاؤں گا بھائی کسٹمر اور زیادہ آئیں گے لیکن میرے پاس ابھی ٹیبلٹ انلاک نہیں آیا پتہ نہیں کیسے انلاک ہوگا آئی ایڈیا کیسے انلاک ہوگا شاید کہیں ملے گا یا کھریدنا پڑے گا جا کے مارکٹ یہی کسٹمر ہے ہیلو بھائی کتنے دے رہا تھا تو کتنے دے رہا تھا بھائی تھوڑا بڑھا دے بھائی بارگین بھی نہیں کر پا رہا میں ابھی تو سکل چاہیے اس کے لیے پتہ نہیں کم ملے گی سکل اس کا انجن میں نے بندی نہیں کیا بھائی سارا فیولتا ہے ایسی ختم ہو گیا او نیا کسٹمر نیا کسٹمر جلدی ہے جلدی ہے بھائی وہ بھاگنا چاہیے ساتھ اے ڈالر جلدی ہے بھائی جلدی دیکھنا گاڑی اوکے کتنے 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 جلدی بھول پرائیز بھول تو گاڑی بات میں دیکھے ہو ایسی ختم کرنی نہیں آرہی بھائی میرے کو پرائیز پورا ہائی فائی بھولنا چاہیے جیسے بھی زیادہ ڈالر پھر یہ بندی آتے دس زیادہ ڈالر کی رینج میں سوٹ بود والا بندہ پشلی بار بھی آیا تھا ساتھ ڈالر سر تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا سا مہنگا تو ہونا ہی چھئے چلو بیک دے رہا ہوں میں اسے یا تھوڑا رکھو آہ کنفیوزن میں تو ان کو ڈانس دکھا کے انٹرٹین کر رہا ہوں بھائی ہلو دیکھو میرا خطرناک بھالا ڈانس یہ بندہ تو جا رہا چل نکل یہاں سے ویسے بھی تیرے پاس کچھ ڈنگ کا پرائز تھا نہیں تو مجیو بھائی ابھی ٹائم فور می ٹو گو ارے رکھ جا رکھ جا بھائی ساتھ ہے ڈالر ارے بہت ہائی ہے مطلب بہت لو ہے اوہ ایک اور ایک اور ہلو آنٹی جی دوسرہ ڈالر دے دو فٹہ فٹ فٹہ فٹ دے دو اوکے اے چل تیری مر یہاں سے میں بیک رہا ہوں اس بندے کو بھائی لے لے تو لے تو لے کے نکل یہاں سے چا لے بھائی خوش ہو جا تو بھی کیا یاد رکھے گا لے نکل یہاں سے کم سے کم پروفٹ ہوئے چلو ٹھیک ہی ہے لیکن ساتھ ہیڈ ڈالر کا پروفٹ کھاں ہوا ہے پتہ نہیں پروفٹ کتنے کا ہوا ہے میرے پاس آٹھ ہیڈ چھائز سو انتہالیس ڈالر بچے ہیں اور شروعات میں ساتھ ہیڈ ڈالر تھے ہجار دو ہیزار پانسو ڈالر کا کس تو پروفٹ ہوا ہے چلو جو بھی ہو بعد میں ہوا باقی گائز تم لوگ ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ملے لے نیکس ویڈیو میں گوڈ باائی